اللہ علیہ وسلم سیدوں من دن آتے حق کے جو میں ممبر تو پیغام ملے ہوا جو دوزاکر بار بار آدھنے بلند سلوات کہیں بندے بے نیازی کر دیں روز جو پڑھ دیں مٹھی پڑھیں ہمیں اتنے ہی سواب ہے اچھی پڑھیں ہمیں اتنے ہی سواب ہے کچھ گلنا ہوندی ہیں جڑیاں سنیاں کسے جو سنیاں ہمیں تو ان سواب لگ دیں اپنے آپ نو تلق دائیے آل محمد تر درود پڑھنا واحد عبادت جس سے چلا شریک آپ شریک ہونا ہے ایسی عبادت جڑی پڑھیں ہمیں تو ان بھی سواب ہے جڑا سنے دا ان بھی سواب ہے جن دی آواز تو اڈک کرنا تا ہی آرہی ہے اس دا سواب بھی تو ان ملے دا بلند دواغ نل این جو پڑھو سلوات جو میں وارث لائی کے سلوات ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد شکریہ جی سلامت رو بست رو دعائے ظہور خجت خدا اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ کل ولیہ کل حجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا عبائی فی حاؤز ساہ وفی کل ساہ من ساتلیل ونہار ولین وحافظن وقائدن وناصرن ودلیلن مہائنا اتا تشکنہو ارزکاتو ان وطمتی اخو فیہا تبیلا یا رب محمد وعالی محمد وعجل فرجا علی محمد ربی صلی اللہ محمد وعالی محمد دعا ہے جو ندخلی کو ملک اللہ جس اس مقام تے تشریف فرماؤ بلندواز نالامی ناکھنا تفے دے تو عورت تون دعا پیش کیا کرنا اس طور کے حسینین دی دعا نہیں میرا مالک مرن تو پہلے ہر حلالینو چودہ معصومین دے دردی زیارت نصیب فرماؤ آل محمد عزت و عظمت دباستہ بانیاں نے سفی ازا بھائیاں بزرگان دوستان آزاداران دی پر خلوص میں نصف ماتم بچھائی لنگر نیاز کا چخرجات میر تو پہلے میر تو باہدچ کروڑا نہیں اربان درجی اچھے پڑا نہ لے ہر حزتال مدخان دی پڑھائی مینا چیز دا جناب سیدہ دی بارگاچ نظرانے عقیدت بیش کیتا تو سا مومنین دا اس گرمی دے بیس خلوص نیت نالبے کے ذکر با سنیاں ذکر دوارس بھارو مولا ایک اکلمہ حضرہ عبادت شمار فرمائے دعا مگدان امام حسین بادشاہ دے شام دے مسافر کو تردیز زردہ صدقہ پوری دنیا جو کوئی مومن مومنہ بیمار ہے بالحصوص میری والدہ بیمار ہے میرا مالک امام سجاد علیہ السلام بادشاہ دے پاک عزت دباستہ شفائے کاملہ آجناتہ فرمائے میولاد مومنین مومناتنو نواب ابن نواب امام حسین علیہ السلام بادشاہ دے چھیاں مہینے دباب الحوائج شہزادہ علی اسکر بادشاہ دے جھولے دست کا اولاد نلین آتا فرمائے آخرت دعا مگدان میرا مالک اینہ مجلسان دے حقیقی بانی حقیقی باری سے ذکر حسین علیہ السلام حقیقی باری سے خون حسین علیہ السلام صد بہر میں آقا دے ظہور جلدہ جلدہ فرمائے تمام دعا مدی مستجابی باس دے بلند تر صلوات پڑھو صلوات اللہ حمد باری دیگری کیسی سونی جی صلوات پڑھو تمہلا مہا بھی زائر نہ کرا نوکری پاکی دا آغاز کرنے اللہ حمد صلوات اللہ حمد اجازتیں بھائی یا مزرگان دوستان دی میں جیوٹی دا نوکری دا آغاز کرنے مالک توان ورشان دے رنگ لان ایک بڑی خوبصورت دعا مگنا ہر ازادار باستے مالک توان گرم ہوا ماں تو محفوظ رکھو ہش قسمت ہو بندہ زمانے تے جدی دھڑکن دنا حسین ضروری نہیں بندہ ہلکے دا ماتمی ہوگئے جدہ دل اکبر دے باب دا ماتمی وہ لائکِ عزت بھی ہے لائکِ احترام بھی ہے چلو میں گلنوں سمیٹ دے ہوں یہاں تھوڑا چھوڑا توڑی حوالے توڑی امانت کرنا سردار الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن پردہ وحدت دے پاس سے مخاطب ہوگئے عدب دہا جوڑ کے سر جھکا کے عرض کی تھی مالک میں تیرے حکم دپا بندہ پہلے جدویں بلانے حکم کر دیں تیامنا آج جائیں ہاں سوالی بن کے آواز توحید ہے یہاں جبریل کہڑا سوال لے کے آئے جانتا آئی مالک لیکن سان تو انوی تھی کچھ سمجھانا ہے مالک سوال ایک لے کے آیا عرضی ہے لے کے آیا میں پہاڑاں دیاں بلندیاں تھے گیاں پروازاں کر کے اُتھے لکھیا ڈٹھائے جنت حسین دی اگلہ کوچھ جونیاں نے عقید علیہ کوچھ جونیاں نے کتاب علیہ کوچھ جونیاں نے عشق علیہ عشق سارے ہاں تو اگے ہوں دیں میں کیا کہ گالو سنا لے جیدی دھڑکندہ نہ حسین دی مالک میں بلندو بالا پہاڑاں تھے گیاں اگے لکھے جنت حسین دی سمندر دی گہرائی چگیاں لکھے جنت حسین دی سہراما چگیاں جنت حسین دی مالک کائنات دے ذرے ذرے جتھے جتھے تیری خلقت ہے گیاں اگے لکھے جنت حسین دی مالک اگر نراز نہ ہو میں آج حسین دی جنت چا بھی کھا بسم اللہ گرام بھئی جنہیں گرمی نو ہرا کے عشق نو جتایا نو سو بندے نلگا لے آج حسین دی جنت چا بھی کھا اب ایزے توحید آئی جبریل فرمیش وڈی ہے چونکہ میں اللہ تو سوال نہیں ہے تو میرا حق بندے تنخالی نہ والاوا تو میرا بڑا لادلہ فرشتہ ہے میرے بڑے ضروری پیغام میرے حبیب تک پہنچانے چل مانگ لی دینا پہلے محلت مانگ رسول اللہ کرانی ماں تمہیں نلگا لے پہلے محلت مانگ جبریل علیہ السلام محلت مانگی اللہ آتا کی تھی اللہ دی آواز آئی تو آواز توحید آئی جبریل ہون مدت مانگ مدت مانگی مالک کم از کم اسی ہزار سال تے جنت ویکھن دی مدت دے جو کم از کم حسین دی جنت ویکھن واسطے اسی ہزار سال دی مدت عطا کر مالک فرمایا اے اسی ہزار سال دی تے او داری جنت دا حسین دی جنت دا داخل ہو جا اسی ہزار سالی چھویکھ لے بزرگ ذاکرین دے جملن اللہ کروڑ کروڑ درجات بلند فرماوے سلطان و ذاکرین بابا سابر حسین سابیل او فرمین دن پچھتر ہزار سال سردار الملائکہ حسین دی جنت اج پرواز کی تی نتیجہ دیا دا عشق میراج تے درجے دا دی کتنی مدت ملی محلت کتنی ملی اسی ہزار سال کتنی پرواز کی تی پچھتر ہزار سال پچھتر ہزار سال سردار الملائکہ حسین بادشاہ دی جنت دی پرواز کر دے رہے سیر کر دے رہے پچھتر ہزار سال جدو گزر گئے ایک جگہ تے آکے بیہ گئے تے اپنے نلگلنا پہ کر دیں اللہ کو لئے اسی ہزار سال دی محلت ملی آئی پچھتر ہزار سال میں حسین دی جنت ویخ لئی پانج ہزار سال باقی رہ گئے اگو جنت مقدی پہ یہ پچھتر ہزار سال میں حسین دی جنت دی سیر کر لئی پانج ہزار سال باقی باچے گئے اگو جنت مقدی پہ یہ جگہ چوتھی واری سردار الملائکہ اپنے نلگل کی تینا آواز پہنچی لوبہ ہور تک لوبہ ہور آواز دے کے آدھی جبریل ویر کےڑیاں گلنا چو مشغول ہیں سردار الملائکہ کیا لوبہ اللہ کو لئے اسی ہزار سال حسین دی جنت ویخن دی محلت ملی پچھتر ہزار سال میں سیر کر لئی پانج ہزار سال باقی رہ گئے اگو جنت مقدی پہ یہ لوبہ دے چہرے تے علی دا جلال آئے جلال آگ جلالی چاہ کیا دی بے شک تو ملائکہ دا سرار ہے لیکن بھرا میری تے کچھ اللہ دی اٹھی لائیے منو اس ذات دی قسم جن دے قبضہ قدرچ میں لوبہ تے تے جبرین دی جانے پچھتر ہزار سال بھی تو حسین نو چانا لی دائی دا ویڈا نہیں لنگے آچندہ دی پہ جدے اندر حسین دی ملائے اچھا کہ بولو حیدری حیدری آجے کمبر دا بہدائے سلمان دا بہدائے مقداد دا بہدائے ان چار سطح نہ سنو تے اگو کا سیدھ آیا لوبہ مسکرائی لوبہ ہور تم مسکرائے جڑی اکبر دے باب دی شان پڑی آدھی ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین بسم اللہ کرنا جیدی اس کے دی نماز حسین آدھی ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین آدھی اللبیک دنیا کہتی ہے پروردگار کو پروردگار کہتا ہے اللبیک یا حسین زندہ باد زندہ باد جیدید وسینید آباد رو جی پاک سیدہ تو انہوں قدم قدم تے اپنے بیرامہ دی چھان نصیب فرما ایک قصیدہ میں چند آیام پہلے پکشہ مردان تو شروع کیتا او کسمت ٹور دی ٹور دی اپنے علاقے چلے آئی چلو آجو ایک قصیدہ تو انہوں سنانا جی بلکل حیران پریشان نہیں ہونا اے فطرتی عمل بس اس کے دیتار نہ ٹوٹے جی زمین دے اتے بظاہر زمین دے خصہ زمین دے ایک ٹکڑے حقیقت جنت دے حصہ جتے فرشتیں کتارہ پیاں اتر دیا اگو اگو سردار الملیکہ کربلا دی دھرتی تے آکے فرشتیں عرض کی تھی سردار مالک عرض شوڑ کے عرض چھوڑ کے توجہ میرے علجی عرض چھوڑ کے اس سہرہ بھی چاہے ہیں انہیں ٹبیاں چاہے ہیں اتھے آمن دا مقصد عرض شڑ کے فرشتیں آئے ہیں اتنا سفر کرن دا مقصد کیا ہے تے سردار الملیکہ جڑی فرشتیں یہ کتارہ نلگل کی تھی تک خیلات دی دنیا جو میں کسیدہ سنان لگا سردار الملیکہ دشتہ دن میدان کو سہرہ کو کربلا دے لوگ انہیں لطف لینے گھل شروع کریں جناب نعرہ سناؤ تو میں گھل شروع کر لاؤں سردار آمن دا مقصد کیے تے سردار الملیکہ مسکرہ کے جڑی گھل کیتی وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں بسم اللہ کریں مولت اور سلامت رکھیں قدردانہ چپے پردان جی وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں ہاں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں بسم اللہ بس درہو جنت و سوڑا ماہول بسم اللہ بسم اللہ جیویں علی رضا کڑے حت ہاندی خیر جیڑے عزت امام حسین علیہ السلام چو بلندنے میں ہر شیر تے ہر مصرے تے دات دے بات دعا دیندہ جا سانجی کوئی بھی قبولیہ دوے لاؤں دے اللہ توڑے حد سگوے امام حسین بادشاہ دے پتر دی جاگیری جمس فرماوے چلو میں پھر لطف داون واسدے عبادت دی تکمیل واسدے دوبارہ رپیڈ پیا کر دا وہاں سے دشت کی مہتی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہتی اٹھا کے چلتے ہیں وہاں سے دشت کی مہتی اٹھا کے چلتے ہیں ہاں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں بسم اللہ زندہ باد گجنوالا زندہ باد علیہ السلام گردنواد شریف صداد غیر صداد امام حسین دے حبدار پہلا شیر جناب دے زوک سلیم دی نظر کرن لگنا ایک دو شیر دے ازاد کافیہ نے ایک اگے بندی سے پہلے ازاد پڑھنا پھر بندش پڑھنا مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں پہلا شیر ازاد کافیہ ایک تھوڑے دن آباد مقام آ جانے خمی غدیر پلانے آن دا ممبر نبی فرمایا او سٹھ داویلاو او داویلاو جڑا پلانے آن دا ممبر بن گیا صحابہ کرام رسول دے قدمہ تے جھنگیا دینے یا رسول اللہ آج سانو پتہ لگ گئے انجو بھی ممبر بن سکتے ہیں انجو بھی ممبر بن سکتے ہیں انجو بھی ممبر بن سکتے ہیں نبی مسکرہ کے فرمایا حیرانگی علی گل کے لیے اس وجہ تو آج میں پلانے آن دا ممبر توڑے ہتھی بنوائے دنیا یاد رکھے جہاں میرے بغیر تُسی ممبر نہیں بڑھا سکتے وارث سے ممبر کی میں بڑھا سکتے ہیں بسے رو ممبر بن گیا جو میں سنے آج انجو شیر آمل لگا ہے مٹی اٹھا کے چلتے ہیں جہاں سروں کو پیغمبر جھکا کے چلتے ہیں شیر سننا ممبر تکھڑ کے نبیوں دے سلطان ویردہ ہچا کے صحابیوں دے پاس ہڑے کے کیا فرمایا کہاں نبی نے سب سے علی کے پیچھے چلو کہاں نبی نے سب سے علی کے پیچھے چلو کیوں کہاں نبی نے سب سے علی کے پیچھے چلو ہاں علی بہے سکرستہ بنا کے چلو زندہ باد حسین دے حبدہ بسم اللہ ویر تشبیح پیٹے نا میری زاکری دا زیادہ در تشبیح نا ہے کیئے جدو کسے ذمہ دار بن دے دے شرطے آوے عالم دین دے شرطے آوے پھر کیا بن دے امامہ اے امامہ میں دا سڑے آئیت لطف تو سا آپ گھنا نہیں جڑا کسے پریادہ آر دے شرطے ہوئے ہوندی یہ پگ لاج ہوندی یہ عزت ہوندی جڑا کسے ذمہ دار بن دے دین دے بانی دے شرطے آوے باتو بن دے امامہ لوویکھنا اس امامے دا لطف لینا ایک منظر ڈٹھے معاشر دے میدان اجتخیلات دی دنیا ایک کتار ڈٹھی ہے ایک عزت داران دی کتار ڈٹھی ہے اوہ دیچ منظر کیا ڈٹھے جبی پہ فخر سے رمال سید آباد ہے جنہوں سمجھ آئی چونکہ ارمان لگے تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ امامہ زینچ رکھنے امامہ زینچ رکھنے ہوند گل توڑے زینچ چاگی کینڈی گل پہ کردہ جبی پہ فخر سے رمال سید آباد ہے گل کے ڈٹھی ہے جبی پہ فخر سے رمال سید آباد ہے جبی پہ فخر سے رمال سید آباد ہے ہاں امامے والوں میں ہوئے موسکرہ کے چھے جرام آدمی ہے جھولی چھولی اکبرنا ہچار بولو ہائے ناری زینچ رکھنے زینچ رکھنے زینچ رکھنے زینچ رکھنے امامے والوں میں ہوئے جی میں جاگوں امامے والوں میں ہوئے موسکرہ کے آئے 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 ہوند بندش بڑھا جی دو محرم کربلا دے سینے تے قرار دے وانا لے قدمہ سوئے سکون دے وانا لے قدمہ سوئے سبحان اللہ کربلا دے جریاں چواوا آجے میرا اللہ تیری لکھم دے تیرا شکر صدیاں تُو بے چین سا ایتھو نبی پناہ منگ کے ٹر گئے میرا راج نہیں ہویا ایک کس کریم دے قدم میرے سینے تے ما سوئے صدیاں بعد اج قرار پہ مل دے سکون پہ مل دے اے آواز سنی کربلا دے جریاں دی آواز سنی علی بات چھا دی علی بیٹی کہنا دی ملکہ سین واری سائے تدھیر سین میری سین اپنا ہاتھ کربلا دے سینے تے رکھے بھیرا دے پاس سڑے کیکڑی گل کی تی بے یہ بول کہ بھائی اب آ گئے تو پھر اب آ گئے تو پھر اسے بھی عیش مولا بنا کے چلتے ہیں جتھے ندہ پیروے اور اس تو گھٹ نہیں ہوں بسم اللہ بسم اللہ غازی شہن چھہستانے میں ایک اور شیر ایک اور شیر خطبہ سناوہ علمالی دا ایک خطبہ دیتے غازی شہن چھہ اٹھ زلحاج ساٹھ ہجری بمقام قابدی چھتے ایک دیتے کربلا دے میدان اچھ نو محرم کو نو محرم اللہ سنان لگا علمالبا چھہتی چلم چاکے نا خیمے چوبہ حرائن نو لک دے پاسے دیکے اے خبہ حد نو لک دے پاسے کر کے علمالی حد اشارہ نواب کربلا دے خیمے دے پاسے کر کے غازی شہن چھہ نو لک دے پاسے جڑے کے جڑا خطبہ دیتے جڑی گل کی تھی اے سجحات امام حسین بادشاہ دے خیمے دے پاسے خبہ حد نو لک دے پاسے مسکرہ کے علمالبا بادشاہ بابِ علی دے لحجت بول کے کیا فرمارن یہ آم خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو یہ آم خیمہ نہیں ہے اے شام والو سنو تمام کام یہی سے خدا کے چل انہوں میں کھڑن دے گڑا کتنی قدر کر سکتا ہے خبر دبابِ دیشان مصطرے رہو جی نات نات کہتے تھوڑی دیر پہلے آہ دے چلو عجیبی کیڑا انہیں کیا پھر چل کدیر سلوات پڑھو نبی آہ دے سلطان دیجا اللہ وآلہ اللہ وآلہ کیڑی سونا وآلہ چلو میں ایک شیر پڑھ دوں توڑی محبت آہ شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ یہ سرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی جو قدر دانت پڑھندہ ہی تلوت فینہ جی جو توڑی تار جوڑ جاندی شاہِ مدینہ شاہِ مدینہ مسجد نبی کعنات دی کلی رحمت تشریف فرما چار یا پائن سال دا سن نواب کربلا دا مسکران دے مسجد داخلوں ہیں نانا جان میں حسین دا سلام جی میرا کریم بیٹا میں محمد کا سلام حسین میرا قریب آؤ نانا جان دے کولا اے پتر نوزانو تے بیٹھا کے نونواری نبیان دے سلطان مصطفی لبانال اکبر دے باب دا متھا چمیا نبی پتر دے پاسدے دن ورد اکبر دے باب دا متھا چم دن ورد صحابیان دے پاسدے دن ورد قریب کربلا دا متھا چم دن ورد صحابیان دے پاسدے دن ورد قینات دے نلاب حسین دا متھا چم دن ورد صحابیان دے پاسدے دن ورد قینات دے بادشاہ حسین دا متھا چم دن ورد صحابیان دے پاسدے دن نونواری نبیان دے سلطان قریب کربلا پتر حسین دا متھا چم کے صحابیان دے پاسڑے کے حسین بادشاہ نوعان اللہ کے فرمارے تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے واہ یا حسین واہ یا حسین تیرے ہی دم سے دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادتنی ہے نیلے فلک کی چادتنی ہے بگ کی ہر ایک شے نبی پتر دی پہ شانی تے بہ سالہ کے فرمارن بگ کی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہِ مدین سلام کیا پڑھدہ پیاں گھر بے کے امان دے دور دے وچ جی میں شریفاں کو وطن بڑے پیارے ہوں گے توڑیاں کھی چھویتا پیاں توڑے دلانچ کتنا در دے رسول دیاں دیاں دے رول اللہ گھر بے کے امان دے دور دے وچ مزرگان دے باندے یاد آگئے گر لگ لیو کھی گھر بے کے امان مزرگان دے دور دے وچ مزرگان دے دور دے وچ کتا مشورہ بہین بھیرائے بھیڑ بھیڑا دھوڑے کیا دیر روندہ کیوں ایکی خرچائے دین بچا وڑ داؤں میں قدس چاچا نزا آئے حسن اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جوانیاں مانے علی جوانیاں تیری آئے قبول فرما بسم اللہ بسم اللہ گھر بے کے امان دے دور دے وجوان گتا مشورہ بھیڑ بھیڑا بھیڑا دیئے کی خرچائے دین بچا وڑ داؤں میں قدس چا بھیڑا جڑا خرچا دس ہے جڑے بھیڑی دے بھیڑا جڑے ماما دے پتر شالات گم نہ بکھے کوئی ماں بھیڑ پڑا بھیڑا خرچا دس ہے میں پیادہ آتھ کم گے جدا لکھر لگا شاہ بین دی پاک ردائے کلم شبیر دے ہتو زمین تے آیا ہے پھیڑ کلم چاہ کے آدھئے میں خرچا وڑ دینیا تو لکھ چھوڑ رو کے آدھئے لکھ ترنا وچ بازار آدھے وہ آج میں بچدائی آنکھو نہ آئے ہو اس آئے ہیں بسم اللہ گھر بے کے امان دے دور دو جوا کی تا مشورہ بین یہ میں بزروں کا پڑھ دیا بسم اللہ بابا رو کے آدھئے کی خرچے دین نہ بچا وڑ دا میں کو دس چاچا میں میں پیادہ آتھ کم گے جدا وہ لکھر لگا شاہ بین دی پاک ردائے علی با چھوڑ دی بیرادے گلیت بھائیں پائیان ویڑ کار کیا دیا روے نئی میں خرچا مزید وڑ دینیا وال کھلیا نہ رو کے پیادیا لکھے ترنا سوڑیا آئے وہ گلی آنکھو جیوے بچدائی دی شپیر فرمندر آلیہ دین سوکھا نی بچدہ خرچا دھیرے مٹیاں تبے کرو منا لووات گئی حوصلے چلی با چھوڑ دی دی ویڑ کار کیا دیا کدھا نہ روے روندہ کیوں میں خرچا وڑ دینیا روڑیا ترو کیا دیا لکھا بولنا روڑیا ترو کیا دیا شپیر فرمندر آلیہ دینیا